السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے تباہ بریکس کے بعد اور اب بغیر کسی تاخیر کے اپنے گیسٹ کو آناؤنس کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں خانم ندار جعفری صاحبہ فرم پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خانم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سلامت رہیں بہت شکریہ خانم ہمیں ٹائم دینے کا مولا آپ کو سلامت رکھیں بہترین ہمیشہ آپ سے ہمیں اہلِ بیت کا پیغام بہترین انداز سے سننے کو ملتا ہے مزید توفیقات میں پروردگار آپ کی اضافہ کرے انشاءاللہ ممنون ہوا بہت شکریہ آج اسلام میں عورت کا مقام تو تھوڑا ساگر تعریف کرا دیجئے آج کے ٹاپک کا بہت شکریہ ضرور تمام حمد ہے اس خالق کے اصل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے کیا بات ہے میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام پرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اگر بز میں انسا میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی فقیروں کو عرفان ہستی نہ ہوتا عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی کیا بات ہے مسافر سرا منزلوں پر بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی سبحان اللہ اور خدای کا انصاف خدای کا انصاف خاموش رہتا سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی سبحان اللہ پروردگارِ عالم کی تخلیقات میں سے ایک بہترین تخلیق جسے عورت کا نام دیا گیا آفتابِ رسالت کے منصح شہود پر جلوہ فروز ہونے سے پہلے عورت کی مظلوم ذات زلالت و گمراہی کے اس دشت خارزار میں عابلہ پاتی جہاں عزت و توقیر کے کواقب کی زیاباریاں مان پڑ چکی اس کے جیبو گریبان کی دھجویاں بگھیری جا رہی تھی دامانِ اسمت تار تار تھا ابنِ آدم کے استحصالی بگولوں سے گلشنِ زن کی پتیاں لرزاں تھی اور صنفِ قوی کے اندازِ وہوش و بہی مانا سے اس کا بدن زخم تھا اور اس کے شیشہِ حرمق کی کرچیاں بگھیر کر بھی فرزندِ آدم برہم تھا یہ مخلوق اس قدر مظلوم تھی اسلام کے ظہور و نمودار سے پہلے کہ وہ عرب کے جہاں کعبت اللہ کے این سامنے وہ قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے کی رسم جاری تھی وہ عرب کے جہاں بیٹی پیدا ہوتی تو کوئی روز تک گھر سے باہر نہ نکلتے کہ ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے اسی عرب میں افق فاران سے جب خدا نے اس رحمت اللہ العالمین کو زمانے میں ایک رحمت بے بہاں بے قرآن بنا کر بھیجا تو پھر وہی عرب جو بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے وہی عرب اپنی بیٹیوں کا سر کا تاج بنانے لگے وہی عرب اپنی بیٹیوں کو اپنا فخر سمجھنے لگے اور میں کہوں مقام عورت کا عظمت عورت کی کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ایک ایسی مصدور تھی جسے اسلام نے آ کر دنیا میں شناوری نہیں دی بلکہ میں کہوں کہ وہ اخلاق و محاسن کے اس میار پر پوری اترتی تھی کہ بدترین ابو جہل ابو سفیان ابو لہب بھی اس بیوی کو تاہرہ کہہ کر بولی یہ توقیر عورت کی ہے وہ چاہے تو بدترین لوگوں کے درمیان خود کو تاہرہ کہلوائے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت تعرف کروایا آپ نے آج کے اس ٹاپک کا جس میں آج ذکر ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا آپ نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے کا جو ٹائم تھا وہ عورت کے ساتھ جو بھی بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا شرمندگی محسوس ہوتا ہے کس طرح سے لے کر آیا مقام عورت کا اس دنیا میں بتایا اسلام نے عام گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو گھر سے باہر نہ نکلتے کہ لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے چھپتے پھرتے چہرہ چھپاتے پھرتے کہ ہمیں اللہ نے ایک ننگ ایک آر دے دیا ہے لیکن میں کہوں بنی حاشم کے محلے میں خدا کیا بہترین دانائے صبح ختم الرسل مولا اکل شافی روز جزا کہ جب آنگن میں ایک نننی کلی آتی ہے تو پیمبر اطرت اسے ہاتھوں پر اٹھا کر کبھی اس چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی وجود ادھر کا بوسہ دیتے ہیں کبھی حیران ہو کر کہتے ہیں مجھے اس بچی کے بدن ادھر سے اس کی مشام جان سے خوشبوئے بھرگے توبہ آتی ہے خدیجہ آپ کی دختریں نیک اختر اپنے بدن میں وہ خوشبوئیں رکھتی ہے جو جنت کا خاصہ ہے وہ بچی جس کی آمد پر پیمبر نے درود و سلام کے زمزموں سے اس کا استقبال کیا میں کہوں آج ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ہاں ہمارے ہاں بھی ایسی رسم و رواد جاری ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بشانی پر ذرا سے بلا جاتے ہیں میں کہوں یہ ابو لہبی ابو سفیانی طرز ہے پرنا روش پیمبر ادھر سنت پیمبری تو یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو اٹھا کر درود و سلام کے زمزموں میں ان کو استقبال کیا جائے اور پھر ویسی توقیر دی جائے جیسے جناب سیدہ کو جناب رسول خدا نے دی میں کہوں ہمارا دامن ایسے پاکیزہ اشخاص ایسے پیکروں سے بھرا ہوا ہے جو ہمارے لئے ایک مجسمہ انسانیت بل کر ایک تقلید اور پیروی کے لئے روش پند کر ہمارے سامنے کچھ ایسے کرداروں کو خدا نے رکھ دیا کہ صبح پیامت تک ان کے نقشہ پاکیزہ پر چلتے ہوئے ہم حاظر قوسر تک سرخورو ہو کر پہل سکتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا مقام ہر عورت کا اسلام نے بتایا اتنا بلند اتنا رتبے والا اور سب سے بڑی بات عزت اور شرف کے ساتھ میں کہوں بظاہر چودہ صدیوں پہلے پیمبر ادھر مبخوص پر رسالت حق کا ہوئے لیکن خالق نے اس قائنات کی خلقت کے ساتھ عورت کی ذات میں عزتیں عزمتیں بلندیاں رکھیں میں کہوں قرآن کے پوری ایک سورہ کو ایک بی بی کے نام سے معصوم کر دینا پھر خدا کا کہنا کہ وَإِسْقَالَتِ الْمَلَائِقَةِ يَاوْ مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهِ اصطفاقی وَتَحْرَقی عَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ اے مریم اللہ نے تجھے مصطفائی دی ہے تجھے چنا ہے الْعالمین کی مصطورات میں سے اور میں کہوں کہ وہ مریم جو اس خانہ خدا کی ذینا ٹھہرنی جہاں عورت کو جانے کی اجازت نہیں اور پھر کردار ادھر سے بی بی نے ثابت کیا کہ ایسی مصطور کے جس کے لیے خدا خود طرف کے قانون کو تبدیل کر دیتا ہے اگر عورت اپنے کردار میں ایسی اسمت پاکیزیاں رکھے تو پھر ارش سے ایسی قان جنت اترتے ہیں لوازمات جنت وہ اپنے گرد رکھتی ہے پھر وہ بی بی اپنے کردار کی بلندیوں سے زمانے کے ایک مقبول و معروف و معذ کردار جناب زکریہ کو تأثیر دیتی ہے کہ کیسے محراب عبادت لیے یعیاء کو طلب کرنا ہے یعنی عورت کو اس قدر اقتدار و اختیار اسلام نے اقتدار سے ہی دیا میں کہوں جناب حجر اللہ نے چاہا تو جناب ابراہیم کو بھی بولا کر یہاں مکہ کا قابعہ کا رکھوالہ بنا کر بٹھا سکتا تھا پہلی آبادی قابعہ اللہ کے گر ایک عورت نے آغاز کی یعنی اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ حجر کو چھوڑ کر ننے بچے کو چھوڑ کر واپس پلٹ آئی سواری سے اترنے تک کی اجازت نہیں دی میں کہوں اللہ کو کتنا اعتقاد تھا کتنا ایمان تھا کہ جناب حاجر اس نہے عشق پر پوری اتریں گی جناب حاجر نے اپنے لال کی تربیت ایسے کی خانہ خدا کے گرد ماحول ایسا تعمیر کر دیا کہ صبح قیامت تک اگر کی بنیاد پر عورت کی تکلید نہیں ہو سکتی لیکن جناب حاجر وہ واحد مستور ہیں جن کی تکلید ہر حقی ہر نمازی ہر نبی ہر ولی ہر صالح سے اللہ نے کروائی آج بھی جو کوئی سکا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے تو روش جناب حاجر کی یعنی اللہ نے عورت کو زمانے میں وہ عزت و توقیر دی ہے جو شاید کسی مقضہ میں کسی دین میں کسی زمانے میں اس عالمین اس بہترین مستور نے عورتوں کو سر اٹھا کر جینے کا سنی کا عمر سکھا دیا عجیب دروازہ ہے جہاں اجازت کی خاطر پیمبر کھڑے ہیں خدا جان زہرہ حقیقت میں کیا ہے وہ چوکھٹ کتنی عظیم ہوگی جہاں نبیوں کا سردار کئی مرتبہ کھڑا ہو کر کیا بات کیا بات اور خانم یہی بات جیسے بھی ہم کہنا کہ بہت سے اگر آج کل کے دور میں اسلام کے لئے کہتے ہیں کہ اسلام جو حقوق ہے وہ عورت کے نہیں دیتا لیکن بہت سی ریسرس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو حقوق عورت کے اسلام میں متحارف کروائے کسی اور مذہب میں نہیں کروائے بلکل ایسا ہی ہے میں کہوں ہم آج یورپ کی تہذیب کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ وہاں عورت بڑی آزاد ہے جو حقیقت حال کیا ہے کہ بیسویں صدی میں وہاں کی عورت ہونے کو تسلیم کیا گیا انسان ہونے کو تسلیم کیا گیا عورت کو ووٹ کا حق ملا اور انیس سو ساٹھ تک صرف سفید فارم عورتوں کو ووٹ کا حق یعنی سیاہ فارم عورت ووٹ نہیں دے سکتی تھی اسلام نے چودہ صدیوں پہلے عورت کو ماں بہن اور بیٹی ہر زاویے سجائدات میں حصہ سبحان اللہ اس کی زندگی کا اختیار و اقتدار ہو اس کی تصور حیات میں اس کی اپنی پسند و نا پسند ہو ہر نحج پر عورت کو اس مقام پر رکھا کہ میں کہتی ہوں آج کی ترقی یافتہ عورت کی اس مقام پر نہیں ہے اسلام نے عورت کو ماں بیٹی ہے بہن ہے ہر روپ میں عزت دی اور وہ مقام اللہ دے کہ جسے جناب اقبال نے جناب سیدہ کے تناظر میں جب دیکھا تو کہا مریم نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت سہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آن اقلام اولین و آخرین بانو آن تاجدار حل مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادران را مرکز پر کار عشق مادران را کاروان سالار عشق پھر ایک منزلہ جناب سیدہ کی مدہت بیان کرتے ہوئے منقبت لکھتے ہوئے جہاں اقبال حکیم الامت اس نہج پر پہنچ گئے کہ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجی ربا است پاس فرمان جناب مصطفی است ورنگرد تربدش گردی دم سجدہ برخا کے اون پاشی دم ہم مریم کو تازیم اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں ایک نسبت ہے جناب عیسیٰ سے اللہ نے جناب سیدہ کو تین ایسی نسبتوں سے نوازا سیدہ اس رحمت اللہ لالامین کے لیے رحمت بن کر آئی جو کائنات کے لیے رحمت ہے سیدہ اس شوہر زوجہ ہے اس کے ایمان کی زامن ہے نسب ایمان کی جو کل ایمان ہے اور جناب سیدہ جب ماں بنی تو اس حسنین و کریمین کی ماں ہیں کہ جو مرکز پرکار عشق ہے یعنی جو مرکز ہے پرکار عشق کا وہ نکتہ وسطی ہے یعنی اس کی ماں ہیں کہ جو کافلہ سالار عشق ہے جو خدا کے عشق کو منزل انتہاری پر پہنچانے کے لیے زمانے میں امتحان عشق دینے کو آیا ہے حسین کریم کی ماں ہیں اور پھر ایک نہجہ جہاں پر جناب اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کے دین کی زنجیر نے باندھانا ہوا ہوتا اگر مجھے رسول پاک کے اقبال متحر کا خیال نہ ہوتا تو اے دنیا کعبے کا توافع کرتے ہیں میں جناب سیدہ کی خاق پر کئی سجدے گزارتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ مقام نہیں اس سے بڑھ توقیر عورت کی میرا کیاروہ مولا فرماتا ہے ہم حجت ہیں تل زمانے کے لیے اور ہماری جدہ ہماری دادی حجت ہے ہم آل اتھار کے لیے معصومین کے لیے وہ سیدہ جو حجت بن جائے آئمہ کے لیے وہ کس مقام محمود پر پہنچے ہوئی بی بی ہوگی کیا بات ہے کیا مقام کیا رتبہ کیا شرف پروردگار نے جناب فاطمہ تو زہرہ جو جناب مریم کے لیے بھی فخر ہے اور پوری کائنات کے لیے سیدت النسائل عالمین ہے ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ ہے پروردگار کی طرف سے خانم کیسے فالو کیا جا سکتا ہے مقام تو بہت بتایا پروردگار نہیں لیکن کہا کمی محسوس کر رہے ہیں آپ فالرز میں پی بی کے ہم زبانی عشق کے دعویدار ہیں لیکن کردار کے اس روشنی کو اپنے ذات میں لاتے ہوئے شاید جرتے ہیں اس لیے کہ آسان نہیں ہے صحیح بات ان کا عاشق کہنا آسان ہے لیکن ان کا عاشق بن کر دکھانا مشکل ہے میں کہوں وہ کیا روش ہے جناب سیدہ کی کہ جو اپنے گھر کے ماحول کو اتنا پاکیزہ کر لیتی ہے کہ حبش کی سلطنت سے ایک شہزادی کنیز بن کر آتی ہے اور حسنین کریمین اسے ماں کہہ کر پکارتے ہیں سودہ گھٹے کا نہیں کیا جناب فضا نے جانتی تھی جن کریموں کی چوکھٹ پر آئے ہوں یہاں خلوس کو تولہ جاتا ہے آج ہم ریاکاری کا شکار ہیں آج ہم دنیا داری کا شکار ہیں جناب سیدہ نے ہمیشہ اپنے خالق کی مرضی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا آج بھی اگر ماں اپنے سامنے ہوتی ہیں اور میں کہوں کچھ دعاؤں میں آل محمد نے ہمیں سلیقہ سکھایا وہ جناب حاجرہ جنہیں اپنی آغوش میں جناب اسماعیل جیسی ہستی کو پالنے کی توقیر ملی جو جد سرور کائنات بھی جناب حاجرہ کس نہجے عشق پر اپنے بیٹے کو پال رہی تھی صبح قیامت تک ہر تاغوت کی سازش کے خلاف اسے پرورش دینے والی آغوش کا مزاج کیسا تھا وہ مائن جنہیں بڑے کام کرنے ہوں وہ اپنی زندگی کے حدف کو بڑھا دیتی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی چیزیں ہم جانتے ہیں نپولین بونا پارٹ مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام سے متاثر تھا اسی لئے کہتا ہے تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں جانتا ہے کہ قوم ماں کی آغوش میں پلتی ہیں وہ مسلحین ہوں وہ متقین ہوں وہ بڑے بڑے نماؤ پیش وان ماں کی آغوش میں پلے ہیں میں کہوں وہ جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے اور آج بھی ہمیں پیغام دیتا ہی ہے کوئی آج بھی چاہے تو اس دعا کی تاثیر کو پاس سکتا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئیم وجعلنا للمتقین امام اے پروردگارہ ہمیں اپنی ازواج سے اپنی ذریت سے آنکھوں کی تھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے جب ماں باپ کا وظیفہ ہی یہ ہو کہ ہمیں اپنی اولاد سے اپنی ازواج سے آنکھوں کی تھنڈک لینی ہے تو پھر خالق کائنات راستے آسان کر دیتا ہے اقبال اسی لئے تو کہتے ہیں کہ پیش مشکلات لا الہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ راستے میں لا الہ کی مشکلیں ہیں لا الہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے اپنی جان کا اپنے تن من کا خواہشات کا ہوائے نفسانے کا سودہ کرنا پڑتا ہے اور ممکن ہے اور زوجہ اکھیلے میں بولا کہ کہتی ہے تو کیا کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ تم حسن کے راستے پر جاؤ سربلندی یا تمہیں مل جائیں اور تمہیں مجھ سے بیگانہ کر دیں دعا کرو کہ میں بھی اس راہ عشق میں تمہارے ساتھ چلوں یعنی ماحول عصمت حاصلے طے کر لیں کہ پھر حر علیہ السلام بننے میں زیادہ دید نہ لگے اور مردگارہ آج کی ماں کو بحق کے جناب سیدہ وہ توفیق ملے ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں اس روش پر پال سکیں جیسے کربلا کی مائیں اور یہ حقیقت ہے کہ کربلا میں ہر ماں پر پہنچ گئے کہ پھر کربلا ان کے بغیر ادھوری ہے میرا سلام ہو وہب قلبی کی ماں پر کہ جس کی عظمت کردار بتاتی ہے کہ وہ آج بھی کربلا میں کیوں سوتی ہے واحد شہیدہ بن گئی جناب وہب قلبی کی ماں حسین اتنا پسند کر لیا وہب قلبی کی والدہ کے وبرکاتہ اللہ کا شکریہ ربا بول رہی گئی بہت شکریہ بہت زیادہ اسلام علیکم علیکم السلام اور بہت اچھا ہے اور صرف اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کو اس کا مقام دیتا ہے بے شک چاہے وہ بی بی خدیجہ کی شکر میں بزنس وومن ہو ہماری خاتون جنت ہو جتنی بھی عورتیں ہیں چاہے بی بی معصوم آئکوم ہو چاہے فاتح بدرو بنین ہو اور چاہے کوفا اور شام کی بی زینب ہو جنہوں نے شام ایک قیامت تک مولا حسین کو زندہ کر دیا اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے جو شاید کو اور مذہب نہ دیتا بیٹی کی تازی میں اٹھنا بیٹی کا رول از بھین 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 جو بھی رول اسلام نے اسکو دیا ہے اور اسکا وہ مقام اسکو دیا ہے آپ کا ٹوپک بہت اچھا بہت سا پڑھ میرے سال میں جافر جن کا نام میرا خالی زافر ہے زی زافر جی زافر ہے زافر جن جو مولا حسین کے ساتھ کربلا میں مدد کو آئی جی بلکل بلکل بہت اچھا اللہ تعالی خانم 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 ہمارا مذہب زندہ بات اسلام زندہ بات بہت شکریہ سلامت بہت شکریہ سلامت رہی زافر جن کی نظر کے لئے میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی خانم انہوں نے بی بی زندہ سلام اللہ 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 لیکن بہت اللہ لیکن جو والدہ کا ذکر کر رہی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اتنا بلند مقام پر اپنے کردار کے ذریعے پہنچ گئے کہوں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگائی کیا بات گلاموں پہ اسرار شاہن شاہی کیا بات کہاں سے چلے تھے اور چند لمحوں میں مسافت تے کر کے کہاں پہنچ گئے ضروری نہیں ہے سالہ سال ریاضت کی جائے تو کسی منزلیں مقصود تک پہنچا جائے بعض وقت خلوس اور دل کی اندر موجود وہ جزد جو ہمیں لکھائے ذات واجب کے لئے آمادہ کر دیتا ہمیں کیا بات کیا بات ایسی ایسی مثالیں ہمارے پاس دین اسلام میں ان خواتین کی جو اپنے کردار سے بلند ترین جن میں جناب آسیہ کا بھی ایک بڑا مقام ہے مریم کا تو جناب ختیجہ سلام اللہ کا خانم یہ ساری خواتین ہمارے لئے بشک موڈل ہیں ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے لیکن آپ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں عورت کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا جس کا دین میں تو کہیں بھی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہو کسی بھی میں سمجھتی مذہب میں کیوں تنظری کا سکار ہو رہی ہے عورتوں کے اس سنف نسمہ کے ساتھ یہ رضا لطانیز ظلوک ایک تنظری کچھ ذمہ دار خود عورت بھی ہے بلکل ہم اکثر عورت پر ستم اور ظلم کی بات کرتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت پر ظلم مرد حضرات نہیں کر رہی ہوتے بعض اوقات ہم اپنے لئے خود ہی ظالم بن جاتے ہیں عورت پر زیادہ عورت ظلم کر رہی ہوتی ہمارا علمیہ اقبال کی ہم تو سمجھے تھے کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ ہم یورپ سے متاثر ہو کر وہاں اعظام حیات لاتے ہیں اور اس حد تر کالو کر لیتے ہیں کہ اپنی اقدار اپنی زندگی کی پہترین روش کو چھوڑ دیتے ہیں تعلیم حکمت میراث ہے مومن کی لیکن ایک تہذیب جو اسلام کی تہذیب ہے اسے زندہ رکھنا میرا اور آپ کا کام ہے بہترین علوم سے آپ اور مجھے ویسے ہی قصب فیض کرنا ہے جیسے اقبال اور دیگر اگفرات نے کیا لیکن اپنی تہذیب کو اپنی روایات کو اپنی زندگی کی روش کو کسی صورت تبدیل نہیں کرنا اس لیے کہ جس قدر عزت و توقیر اسلام نے دی عورت کی آزادی کے نام پر جو مومنٹ چلتی رہی ان کا مقصد کیا تھا ایک سستی لیبر دنیا کو فراہم کرنا کیونکہ عورت آدھی تنخواہ پر کام کرنے کی آماد ہے جبکہ اسلام نے اسے ہر روپ ہر روش میں توکیر دی اور آج پی سستہ ڈرائیور اور سستہ کارکن لینے کے لیے عورت کی آزادی کا اور یہ واقعی انسانیت کی توہین ہے کہ ہر شائع کو بیچنے کے لیے عورت کا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے بڑی عورت کی تضلیل کی نہیں جا سکتی عورت سر پر تاج بنانے کے لائق تھی اور دین اسلام نے عورتوں کو وہ توکیر دے کر بتایا کہ اسلام عورت کو کسی بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹی چھوٹی زندگی کی روشوں کے لیے نہیں بلکہ علی رضا پناہیان نے بڑی خوبصورت گھتو کی وہ فرماتے کہ ہمیں آخرت میں جا کر پتا چلے گا کہ گھر میں سادہ زندگی گزارنے والی یہ عام سی خواتین ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے محشر میں لوگ رش کریں گے انہیں دیکھ کر پوچھا وہ کیسے کہا اس لیے کہ یہ لگتا ہے یہ کچھ نہیں کر رہی لیکن یہ شہید تیار کرتی ہے یہ زمانے میں بہترین روش پر تلنے والے مرد تیار کرتی اور یہ وہ مستورات ہیں جو پسے منظر میں رہ کر اپنے بچوں کو اسماعیل بناتی جو دکھائی نہیں دیتی اسلام منع نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے پر اسلام منع نہیں کرتا عورت کو کام کرنے پر لیکن اسلام اس کے حجاب اسلامی میں رہ کر اپنی توقیر کی حفاظت کر کہ یقینا اس روش پر چلنے کو پسند کرتا ہم دیکھتے ہیں جب گھر پر حملہ ہوتا ہے تو جناب رسول خدا کی بھوپی نیزہ لے کر حملے کا جواب دیتی ہیں اور ایک غلام کو ایک ملعون کو واصل جہنم کرتی ہے یعنی اس زمانے میں بھی رسالت کے گھر کی مصطورات جانتی تھی اپنی حفاظت اور سیلف ڈیفنس کیا چیز کیا بھر میری سیدہ زینب آلیہ کا وہ کلام یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب بی بھی فرماتی ہے اے یزید جہ اپنی ساری قوتوں کو لے اپنے ہر حربے ہر ہیلے کو عزم لے مجھے قسم ہے میرے خالق کی لا تمہو ذکر نہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا کیا اختیار ہے اس قیدی مستور میں کیا اختیار ہے اس بی بی میں جو ایک لٹ لٹے پٹے ہوئے کافلے کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کی اس طرح سے تکلم کر رہی ہے جیسے وہ صاحب اقتدار و اختیار ہو اور موجود ہے اس لیے کہ بی زینب وہ مستور ہے کہ جب ظالم پوچھتا ہے کیا دیکھا تُو نے کربلا نے بی بی کس عرفان کی منصر پر تھی کہ لٹے پھٹے کیفیت میں ملہون سے کہہ رہی میں نے کربلا میں سوائے حسن رانائی کے کچھ نہیں دیکھا حیران تو ہوا ہوگا کیا علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل رانائی تھی کیا اسغر کی جھری ہوئی گردن رانائی تھی کیا کاسم کے بدن کے ٹکڑے رانائی تھے میں کہوں بی بی نے ماں بہن بیٹی پوپی بن کر نہیں دیکھا ہے بلکہ نگاہ عزدی سے کربلا کو دیکھا رانائی اور ایسا پیغام دیتی ہے کہ صبح قیامت تک اس پیغام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا میرا سلام ہو اس بی بی پر قدم پر چرا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پر چھا گئی ہے علی کی بیٹی کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گنب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی اور کئی خزین سفر کے دور انگ کر گئی خاک کے حوالے کے پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو اور ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت مثالیں جب ہی آپ نے پیش کیا اب ہی آپ نے فرمائے کہ عورت کی مقام اس لیے بھی بڑھائے گیا کیونکہ اس میں ان نسلوں کی پرورش کرنی ہے جنہوں نے اسلام میں یا معاشرے میں بہترین کردار نبھانا ہے جیسے خمینی صاحب جو پوچھا تھا آپ کی فوج آپ نے فرمایا تھا کہ ماں کی گودوں میں کیا بات تو شاید اسی لیے یقین ان اسی لیے پروردگار بھی چاہتا ہے کہ عورت کو بلند مقام دیا جائے کیونکہ انہی کے پلے ہوئے بچے تربیت یافتہ بچے کہیں جب آپ نے مثال دی آئمہ معصومی اور آج کے دور میں بھی اگر اپنے مشتہدین کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی ماں کی گودوں سے نکلے بچے ہیں جو ہمارے لئے ایک بہترین مثال ہے بے شک کیسا ہیں اور خود رہبر آیت اللہ خمینی جن کے پاس ایک شہردہ کی ماں آئی اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا تصویر تھی جس میں چار شہیدوں کی چار کونوں پر تصاویر لگی ہوئی تھی ماں نے لاکر اپنی آبا سے تصویر رہبر معظم کو پیش کی کہ آیت اللہ خمینی یہ میرے چار بچے ہیں جو راہ وفا میں شہید ہوئے ہیں جب خمینی رہبر نے اس تصویر کو دیکھا ہم کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے میں بتانا چاہوں یہ وہی بات ہے کہ اپنے بیٹے کی رہلت کی خبر پر بھی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا لیکن ماں جب اپنے بچوں کو شہید کی تصویر دکھانے کو لائی ہے تو خمینی رہبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ماں نے فوق اوراں اس فریم کو اپنی آبا میں چھپا لیا کہا اے رہبر معظم میں نے یہ چار بچے اس لیے قربان کیے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اور اگر آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر اچھ بہان آئے تو میں یہ تصویر بھی چھپا لوں گی میرا سلام ہو ایسی قبر کے سفرد کرنے کے بعد آج بھی اس نے اسلام میں کربلائی فکر کو یہ مائیں آج بھی موجود ہیں شیخ زکتگی کی زوجہ ان جوان سال بیٹوں کی ماں یقینا کربلائی موجزہ بن کر تسلسل بن کر آج موجود ہے بتانے کے لیے کہ آج بھی ماں اگر بیدار ہو تو پھر بچے راہے حق کے مسافر بنتے ہیں اور ماں عورت نازک نہیں ہے شاید عورت بڑی نازک شے کا نام ہے بے شک عورت نازک احساس نازک جذبات نازک بدن اور نازک فکر ضرور تخلیق کی گئی ہے لیکن میں کہوں کہ انسان کا ہیمن باڈی کا تولرنس لیول انڈیورنس لیول فورٹی فائی ڈال ہے یعنی پینتالیس ڈال تک ایک جسم تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو ففٹی سیون ڈال یعنی ستاون ڈال تک وہ تکلیف و عذیت برداشت انسان پینتالیس ڈال اور جسم کی ایک دم ٹوٹ جائیں جو کرب محسوس کرتے ہیں وہ کرب ماں اپنے بچے کو دنیا میں لاتے ہوئے محسوس کرتی ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کرب کو محسوس کرنے کے بعد جب پہلی رونے کی آواز بچے کی سنتی ہے اس کا چہرہ دیکھتی ہے تو اس کی چہرے پہ مسکراہت آتی وہ دروت پڑھ کر اس بچے کا چہرہ دیکھتی ہے بھول جاتی ہے میں اس کرب سے اس امتحان سے اس موت و زندگی کی کشم اشتر نکلی ہوں تو پھر عورت تو اس کائنات کی مضبوط ترین مخلوق ہوئی ماں تو اس کائنات کی سب سے طاقتور قوی ترین سنف نازق وہ اپنے انداز اپنے مقام کی وجہ سے کہلاتی ہے ورنہ اس سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہے اب آپ سوچتے ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں کسی نفس کو اس کے اقتدار سے زیادہ عذیت نہیں دیتا انتحان نہیں دیتا جب انسانی جسم پینتالیس ٹول تک برداشت کرتا ہے تو پھر ماں کے لئے ستاون کیوں اللہ بہترین عجر دینے والا ہے احسان گزاروں کا ماں کار خدا ہی کر رہی ہے تخلیق کے عمل میں اللہ کی مدد کر رہی ہے یہ کرب برداشت کرتی ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارے وجود کا حقیر ترین حصہ تمہارے پاؤں ہیں میں اپنی عرشوں پر سجائی ہوئی بہترین جنت تمہارے پیروں میں رکھتا ہوں تمہاری توکیر میری نگاہ میں کوئی جانے تو صحیح کہ اللہ ماں کو کس مقام پر رکھ رہا ہے اور یہ عورت آج سمجھتی ہے کہ وہ کمزور ہے وہ ناتوا ہیں میں کہتی ہوں یہ عورت ہے جو کربلا کے جوانوں کو ساری رات تیار کرتی ہے یہ عورت ہے یہ مشکل امتحانوں میں پشت بنا بن کر کھڑی رہتی ہے وہ مرد جو آج بھی رزمگاہ میں کھڑے رہتے ہیں ان کے پیچھے وہ مائیں ہیں حسن نصر اللہ کے بیٹے کی جوان سال بیٹے کی جب میت آئی ہے کٹا ہوا سر آیا ہے تو وہ ماں تھی جس نے کہا جو رائے عکمے دے دیں ہم واپس نہیں لیتے میں نے سیدہ کے بیٹے کا صدقہ کیا ہے پروردگارہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس مقام تک پہنچنے کے لیے خلق کیے گئے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا ماں کو کس نہج پر اور یہ دین بڑا لطیف ہے کسی کو محروم نہیں رکھتا میں کہ اس دین برحق نے آخر زمہ کے لشکر میں بھی کمستم اجاز بیویوں کو اسی لیے چنائے کہ یہ بیویاں یہ مستورات امام زمہ کے لشکر کا حصہ بنے ہمیں بھی توفیق دیں اس نہج پر خود کو اور اپنی اولادوں کو تیار کریں کہ امام زمانہ کی نگاہوں کے زاویے ہمیں بھی تلاش کریں کیا بات ہے خانم کیا بات ہے کیا مقام اور کیا بیان مولا آپ کو زیادتی اور ایسے تکلیف تھے انوان کے جن پر بات کرتے ہوئے زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے دل چاہتا ہے کہ مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی یہ شہدہ کی ہم جنس رادہ کی بیٹی پیمبر کی امت زلیخہ کی بیٹی سناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں برکلاو خدا بایان دی کو بلاؤ یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ سناخان تقدیس مشرق کو لاؤ سناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں کاش ہمارے حکمران اور ذمہ داران ان انوان آپ کی جانب سوچیں اور ایسے ظالموں کو قرار واقعی سزا دینے کی طرف توجہ دیں یہ وہ ظلم ہے جس پر روح کانپ جاتی ہے پرورتگار ہمیں توفیق دے ہم زمانے میں آسانیہ تقسیم کرنے اور بہترین روش کو پیدا کرنے کی توفیق اختیار کر سکھیں بہت شکریہ خانم مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کریں شکر بزار آپ آپ بھی بہت شکریہ انشاءاللہ خانم کسی اور پرگرام میں انشاءاللہ ملاقات رہے گی ہم فہضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سلامت رہیے بہت شکریہ خدا حافظ بہت خوبصورت گفتگو آج اسلام میں عورت کا مقام اور ان خواتین کا تذکرہ کیا گیا جو ہمارے لئے ایک نمونہ ہے پروردگار سے آخر میں دعا ہی کروں گی کہ پروردگار ہم سب کو ان تمام خواتین جو ہمارے لئے نمونہ ہیں جن میں بی بی فاطمہ تزہرہ ان کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا کرے خود کو کنیزان کہتے ہیں تو کنیزان بننے کی بھی توفیق ہو آمین سمہ آمین دعو میاد رکھے گا مدد میاد رکھے گا ہیلیوی ٹی وی کو کل انشاءاللہ نئے گیس ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ